یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کیا رہی ہے دمان دم صدائے کن فیقون پروگرام پیش خدمت ہے نا تمام کائنات کی باتیں ابراہیم جمال کے ساتھ میں ہوں عزر نیاز اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم ون زیرہ ٹو پوائنٹو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عزر نیاز آپ سن رہے ہیں ایف ایم ون زیرہ ٹو پوائنٹو آج سولہ دسمبر ہے اور ہماری خواہش ہے بلکہ ہماری کیا خواہش ہے ساتھ ابراہیم جمال صاحب کی خواہش تھی کہ آج کیا پروگرام جو ہے وہ سانہہ پاکستان کے حوالے سے ہونا چاہیے تو میں نے کہا جی ضرور ایک شیر مجھے یاد آرہا ہے آج کے حوالے سے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا ابراہیم جمال سے میں پوچھ رہا تھا کہ یہ کیا وجوہات تھی اس کی کیا یہ یکدم کوئی ایسا ہو گیا تو تب مجھے تھوڑا سا ملا کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے اس کے کہیں ڈانڈے دور ملتے ہیں کیا ایسا ہی ہے جی یا کچھ اور ہے یا یکدم کہیں سے ہمیں پتا چلا کہ یہ یوں ہو گیا کیا وجوہات کیا کہاں سے آپ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں اگر ہم بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں جی کہ بس زخم کریدنے سے کیا فائدہ اس کو چھوڑیں اب ماضی ہو گیا لیکن میرے خان میں جب تک ہم اپنے ان غلطیوں کو سمجھنے کی اور سوچنے کی کوشش نہیں کریں گے دوبارہ تاکہ وہ دوبارہ اعادہ نہ ہو سکے تو میرے خان میں زخم کو کریدتے رہنا چاہیے یہ جو سکوتر ڈھاکہ کی جو حقیقت ہے اور جو اس کے اندر جو causes بنے اس کے فال کے لیے وہ 14 آگست 1947 سے شروع ہو گئے تھے جب آپ جو ملک تھا پاکستان وہ مینلی دو آپ کہہ سکتے ہیں کمپارٹمنٹس میں رہ گیا تھا ایک ایس پاکستان مشرقی پاکستان اور ایک مغربی پاکستان ویسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان میں آپ کے پاس آپ کے آپ کا کپٹل تھا کراچی اس وقت گورنر جنرل آپ کے ادھر تھے آپ کے پرائیم منسٹر ادھر تھے آپ کے کمانڈر ان چیف وہ بھی ادھر ہی بیٹھتے تھے آپ کے جو باقی سارے سپیکر آف اسیمبلی کونسٹیوشن جو آپ کا بنانے والی ٹیم تھی وہ بھی ویسٹ پاکستان میں بیٹھتی تھی تو ادھر سے احساسیں محرومی شروع ہو گئی تھی لیکن قائد عظم نے ایک ان سے وعدہ کیا تھا کہ بنگالی بھی اردو کے ساتھ سٹیٹ لینگویج ہوگی نیشنل لینگویج ہوگی لیکن جب آپ دیکھتے ہیں 11 سپٹیمبر 1948 پہ قائد عظم کی وفات ہوتی ہے اور پھر پیہ در پیہ علاقت علی خان کو بھی اسیسنیٹ کر دیا جاتا ہے علاقت باغ میں تو پھر یہ وعدہ پورا نہیں ہوتا اور بنگالیوں کے اندر وہ احساسیں محرومی رہ جاتی ہے کہ ان سے ایک وعدہ کیا گیا لیکن وہ پورا نہیں کیا گیا اور ان لوگوں نے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں اب اپنے ملک چلانے کے اندر کوئی تھوڑی بہت ہمیں سے ملے کہ ہم بھی اس ملک کو چلا سکیں تو ایک قدم اٹھایا گیا ویسٹ پاکستان کی طرف سے اور کیابنٹ کی طرف سے کہ جو سپیکر آف دی نیشنل اسیمبلی ہے وہ ہم ایسٹ پاکستانی لگا دیں ٹھیک لیکن باقی جو گورن جنرل تھے اس وقت جب یہ ہوا ون جونٹ پلان کے تحت میل جنرل اسکندر مرزہ نے شروع کیا اور ان کے اندر ایجٹ آپ کو پتا ہے یہ جو جنرل اسکندر مرزہ تھے انہوں نے ایجٹیشن ایک اور طرح سے بھی شروع کی تھی کہ جب ایک بنگالی ایک برگیڈیر تھے ان کا نام نہیں یاد وہ ایک برگیڈیر تھے اور انہوں نے میل جنرل مننا تھا اور ان کی ساری اپورنمنٹس پوری تھی لیکن وہ بنے نہیں تھے اور اسی وقت میں اسکندر مرزہ نے اپنے آپ کو آنرری میل جنرل کا ٹائٹل دے دیا اس سے بھی ان کے اندر ایک اور بائسنس کی فیلنگ آئی کہ ہمارے ساتھ ویسٹ پاکستانیس بائسٹ ہیں اور گورن جنرل ہمیں وہ نہیں اپورٹنس نہیں دے رہے اسی کے ساتھ لینگویج بیرئیر آپ کا آ گیا آپ کو شاید علم ہوگا مطالعہ آپ کا زیادہ ہے اسکندر مرزہ جو آیا یہ میر جعفر کے خاندان سے جی جی میر جعفر کے خاندان سے تو پھر اس نے اور کیا کرنا تھا جی آگے وہی میل جنرل کا رینک فیوچر ماشر لاؤ کے بیج بو دیتا ہے فوج کے اندر بھی ایجیٹیشن شروع ہوتی ہے اس وقت میل جنرل بہت بڑا رینک تھا آرمی چیف جنرل تب جنرل ایوب خان تھے جو بعد میں فیلڈ ماشرل ایوب خان بنے ان کے اندر بھی ایک اب شروع ہو گیا کہ انہوں نے پوری زندگی سینڈرس ملٹری اکیڈمی گزاری اس کے بعد ورلڈ وار ون گزاری پھر ٹو گزاری پھر پاکستان بننے کے اندر ان کی پی کیا پریسٹ ہوئی بڑی ایک فوجی کے لیے بھیجتی ہوئی لیکن وہ اتنی میند کے بعد جب اس مقام پر پوجھے تو انہیں ایک اور ایک سیاسی گورنر جنرل کو میر جنرل کے رینک بہنتے ہوئے دیکھ لیا جو سیدھا میر جنرل منہ مارشللہ کے بھی اس کے اندر لگا دیئے بیج بو دیئے گئے تھے اور ڈھاکہ کے اندر بھی وہ بیج بو دیئے گئے تھے جو پاکستان یا ویسٹ پاکستان سے پاکستان سے نہیں ویسٹ پاکستان سے نفرت کے ایلمنٹس اور سنٹیمنٹس آنا شروع ہو گئے تھے اور جنرل ایوب خان نے مارشللہ لگا دیا اس کے اندر مرزا کیا جو وان جنرل پلان تھا وہ ختم کر دیا گیا پروینشل اٹانمی دے دی گئی مطلب ہر اپنے جو پروینس تھا اس کو پاور دے دی گئی کہ وہ اپنی جو معاملاتیں وہ خود ہی نپٹائیں دی سنٹرلائزیشن کر دی ٹھیک لیکن یہ بھی ان کے لیے بے مقصد تھی کیونکہ جب وہ ان نے دیکھ لیا کہ اب مینجمنٹ فیلیر ہو رہا ہے ہماری طرف ہمیں وہ امپورٹنس نہیں رہے نہ ہمیں گورنمنٹ کے اندر سے دے رہے ہیں نہ ان کو آپ اپنی کیابنٹ کا حصہ نہیں بنا رہے جو ایک دو کیابنٹ کے ممبرز ہیں ان کو کوئی وقت نہیں دے رہے اور نیشنل اسیمبلی کے سپیکر آپ نے لگائے ہوئے ہیں جن کی کوئی مائک بند کرنے کے علاوہ کوئی اور پاور نہیں ہے ٹھیک تو ان کے درے اور ایجیٹیشن بڑھ گی اور یہ اس لیول پہ پہنچ گی کہ جب جنرل جایہ خان نے ٹیک آور کیا اور جنرل یوک خان نے سبیٹ کر آ دی اپنی جو گورنمنٹ تھی وہ ایک نئے مارشل لوگ اندر چلے گی جنرل یایہ خان کمانڈر ان چیف اس وقت تھے تو جنرل یایہ نے اس وقت ایک بہت بڑی غلطی کی اچھے ایک بات میں درمیان میں مجھے ابھی تنگ کر رہی ہے ابھی بھی وہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان بنانے میں جتنا بنگالیوں نے خردار اپنا ادا گیا مسلم لیگ بنانے میں پھر یعنی اگر دیکھا جائے تھے بہت بڑا رول ہے ان کا مشرقی پاکستان کا اور بنگالیوں کا تو یہ کیسے وہاں کے عوام سے میں یہ توقع نہیں کر سکتا سوچ نہیں سکتا کہ وہ پاکستان کے خلاف ہو سکتے ہیں دیکھیں وہ پاکستان کے خلاف نہیں تھے وہ ویسٹ پاکستان کے خلاف تھے کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ وہاں سے ہمارے اندر ہمیں وہ پیچھے چھوڑے ہیں ہماری وہ قدر نہیں کر رہے ہمارے خلاف وہ بائسٹ ہے کیونکہ جب آپ دیکھیں آپ کے جو دو ملک کے حصے ہیں جیسے کہ میں آپ کو کہوں کہ امریکہ اور الاسکا ہیں تو الاسکا کی ریزرف سیٹ ہوتی ہیں نیشنل سینٹ کے اندر لیکن ایسٹ پاکستان کی نہیں تھی اور وہ اتنا ہی فرق ہے جتنا ہمارا اور ایسٹ پاکستان اسی طرح ایو ایس اے اور الاسکا کی سٹیٹ کے اندر ہے تو یہ بھی بات کہنا غلط ہے کہ فاصلہ ہمیں روک دیا لیکن میرے خیال سے جنرل یایا نے غلطی تب کی جب انہیں ملٹری ٹیک آور کرنے کے بعد اپنا سیاسی جو اپنا کیریئر تھا وہ پھر بھی چلائی رکھا ان کو سبمٹ کر دینا چاہیے تھا اور ایک نئے گورنمنٹ کو جو عوام سیلیکٹ ہوتا اور اسی طرح آتی لیکن جنرل یایا نے غلطی کی جو انہوں نے سیاسی سیاسدان کا بھی کردارہ تا کیا اور سپاسالار کا بھی کردارہ تا کیا جو وہ دونوں نہیں کر سکے نائنٹین سیوٹی ون کی جب جانگ ہوئی تو جنرل یایا خان اس وقت جو پریمیر بھی تھے جو پریزیڈنٹل پرائیم منسٹر چیف ایگزیکٹیف جس کو کہتے ہیں وہ بھی تھے اور آرمی چیف بھی تھے وہ فیلڈ ماشل سیم میک شاہ سے بھی لڑے رہے تھے اور وہ اندرا گاندی سے بھی لڑے رہے تھے یہاں پہ ان کی جو انہوں نے اپنا رائٹ ہینڈ استعمال کیا جنرل نیازی کو فیلڈ ماشل سیم کے ساتھ اور ان کو کہا کہ آپ ڈیپلائے کر دیں اپنے ٹروپس جنگ کے اندر پاکستان کو اپر ہینڈ نہیں تھا ایک تو وہ جو انڈین فورسز تھی وہ پاکستان آرمی کو ففٹی ٹو ون کی ریشو تھی مدلاب اگر پاکستان آرمی کا ایک سپائی ہے تو اس کے خلاف انڈیا کے پچاس سپائی ہیں ملٹری ان کو اپر ہینڈ تھا ان کے پاس اس وقت جب تقسیم ہوئی ملٹری اور آرمی کی مٹیرل کی جب پاکستان بنا تھا تو ان کو بہت زیادہ ڈیویجنز دی گئی تو پیسٹ کی جنگ میں بھی یہی حال تھا ابھی یہی حال ہے ملٹری اگر دیکھا جائے تو انڈیا کی جو فوجیں سے آتا ہیں اس کے پاس آئے تو ہم جو ہے کوئی اس سے تھوڑی لڑ رہے ہوتے ہیں دیکھیں پیسٹ کی جنگ کی آپ نے بات کی پیسٹ کی جنگ میں ہمارے جو لیڈر تھے وہ جنرل عیوب خان تھے ٹھیک جو کہ ایک مشہور تھے ایک مذہبی انسان کی نویت سے اور دوسرا کہ وہ اپنی جو جنگ لڑ رہے تھے وہ فیلڈ معشل تھے اس وقت اور جنرل موسیٰ جنگ لڑ رہے تھے وہ ایز ای ای پریمیر اوف تینیشن یا ایز ای ہیڈ اوف سٹیٹ لڑ رہے تھے جنگ میں نے دیکھا یہ کتر کی جنگ میں ان کا جہاز آتا تھا ہمارے شہروں پہ وہ بمباری کرتا تھا اپنے مزے سے آتا تھا اور اپنے مزے سے جاتا تھا یہاں سے کوئی میں نے جہاز اڑتے ہوئے نہیں دیکھا کہ اس کو کہا جائے بھی کیوں آئے کوئی سے فائر ہو کچھ اس کو کوئی ریزیسٹنس نہیں تو وہ تو ایسے سیر کرنے آتا تھا جیسے ساتھ دو جہاز گولی بھی برساکی تلا جاتا تھا دیکھیں انگریز زبان کا ایک جی محور ہے جیک آف آل ٹریڈز اس ماسٹر آف نن تو اگر آپ ہر چیز اپنے پاس رکھیں گے تو آپ ہر چیز کر نہیں سکیں گے آپ کو پاور دینی چاہیے جنرل یایہ خان نے سوبوں کی بھی پاور اپنے پاس رکھی فوج کی بھی پاور اپنے پاس رکھی اور کور کمانڈرز کی جو پاور تھی وہ بھی اپنے پاس رکھی مطلب انہیں ہر جو فوجی لیڈر کو اپنے حساب سے ڈپلائیمنٹ کا چانس نہیں دیا کہ وہ ڈپلائی کریں جتنے باہر جو آرمی کے افسران تھے ان کو واپس بلوا لیا گیا اور ان کو ڈھاکہ شفٹ کر دیا گیا اب ڈھاکہ کے اندر آپ جب جنرل یایہ خان کی یہ بہت فیلیر پولیسی تھی کہ جب انہوں نے سب ڈپلائی کر دی تو انڈیا تو آٹھ ماہ سے جنگ کی تیاری کر رہا تھا ان کا جو لیڈر تھا وہ فیل ماشل سیم تھا جو پوری دنیا میں ایک ریپیوٹیشن رکھتا تھا 2008 میں ان کا انتقال ہوا تو اس کے خلاف جب آپ لڑتے ہیں تو اتنی بڑی آؤٹ نمبر آپ کو وہ کر رہے ہیں ٹروپس اس کے بعد آپ کا محاصرہ وہ آرام سے کر سکتے ہیں ان کی جنگی تیاری ہے آپ کی جنگی تیاری نہیں ہے اور اس حالات میں جب آپ جنگ لڑتے ہیں تو وہ تو آپ ہاریں گے اور پھر آپ شیخ مجیب الرحمان کو آپ نے امپریزن کیا ہے مطلب آپ نے ان کو بند کیا ہوا تھا اور اس سے بھارتی نیچرل بات ہے کہ اس سے بھارتی کی بھی سنٹیمنٹس تھے ان کو بھی وہ بڑھیں گے اور بنگالی کی بھی سنٹیمنٹس بڑھیں گے کیونکہ اگر آپ دیکھیں نہ ایک جو مومنٹ کا لیڈر ہے اس کو بند کریں گے تو اس کی جو فالورز ہیں ان کے اندر ایجیٹیشن ہوئی کہ ہمارا انہیں لیڈر بند کی ہم اس کو اور آگے پہنچائے اس لئے کشمیر جو تحریک ہے وہ بھی نہیں ختم ہو رہی کیونکہ وہ ان کی لیڈرز کو بند کر دیتے ہیں تو جب وہ لیڈر کو بند کرتے ہیں تو ان کے جو فالورز ہیں ان کو اور ایجیٹیشن کے اندر ہوتی ہے اسی طرح جنرل یایہ خان نے شیخ مجیب کو ایمپریزن کر لیا اور فوجی ڈبلوائی کر دی ہے ایڈھاکہ کے اندر اور کہا کہ اب لڑو ان کے جو آرمی چیف تھے فیلڈ ماشل سیم ان کا انٹرویو تھا ایک فیس ٹو فیس نائنٹی نائنٹی نائن کے اندر انہیں دیا تھا کرن تھپڑ کو اس کے انہیں کہا تھا کہ پاکستان ہمیں نظر آ تھا کہ پاکستان آرمی کو ہم شکست دے دیں گے لیکن وہ لڑے پھر بھی ٹھیک طرح اس کے بعد انفرمیشن جو دی گئی ہمیں وہ بہت غلط تھی مثلا ایک میجر صاحب تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم موچوں کے اندر تھے اور ہم جنگ لار رہے تھے اتنے میں ایک بھارت کے فل کرل آئے انہیں جیپیا کے سفید جنڈا لگایا تھا ہم ان کا نشان وہ آگے اور انہیں کہا کہ تم لوگ ابھی تک لار رہے تمہاری فوجن سمیٹ کر دی ہے تمہارے لیڈر نے جا کے تمہارے ملک کے نظر اعلان کر دی ہے کہ ہم تو ڈھاکہ چھوڑ دی ہے وہ تو ہم نے بنگلہ دیش بنا دی ہے تو ان میجر صاحب کا کہنا تھا کہ ہم نے کہا کہ ہمارے تک تو کوئی پریس لیس پہنچی ہی نہیں ہے جسے ہمیں یہ انڈیکیشن ہوئے کہ ہمارا جو ایسٹ پاکستان میں وہ گر گئے تو ادھر آپ دیکھتے ہیں کہ میس انفرمیشن انفرم ہی نہیں کیا اپنے ٹروپس کو کہ جنگ ہو رہی ہے کہ جنگ ختم ہوئی ہے اگر آپ ایک آدمی کو یہی نہیں بتائیں گے کہ اس کا حدف کیا تو وہ کبھی اچیف تو نہیں کر سکے گا ٹھیک تو جنرل یایا اور جنرل نیازی کی ایک یہ بھی بہت فیلڈ پالیسی تھی کہ ان لوگوں نے اپنے جو ٹروپس تم کو انفرمیشن نہیں دی اور تیسری جو بات جو بہت بڑا فیکٹر تھا وہ جنرل نیازی کی سبمیشن تھی جب میں نوے ہزار فوجی بھارت کو دے دیئے یہ تو نہیں ہوتا جگہ کسی بھی جنگ کے اندر کہ آپ اپنی ساری ملٹری پاور سمیٹ کر دیتے ہیں ورلڈ وار ٹو کے اندر جرمنی نے اپنی پاورز نہیں سببٹ کی تھی انہوں نے مذاکرات کیے تھے اگر وہ سببٹ کرتے تو وہ پولینڈ جو بنا وہ اور بڑا ہو جاتا اور پھر ویسٹ اور ریسٹ جرمنی بن جاتا لیکن اب یہ اتنی ڈیویجن نہیں ہے کیونکہ ان لوگوں نے سٹینڈ لیا اور انہی کی ایلائیس تھے جو ان کی دوست تھے آٹمین ایمپائر عثمانی خلافت ان لوگوں نے کوئی سٹینڈ نہیں لیا اس کو آپ دیکھیں ٹرکی اب کتنا سا ہے اور وہی خادم ہرمین تھے انہی کے پاس مکہ تھا وہ ساری سلطنت ٹوٹ گئے لارنس اوفریبیا آیا ساری سلطنت ٹوٹ گئے یہ صرف ایک وجہ سے کہ انہوں نے اپنے حق کے لیے لڑے نہیں آپ جب جنرل نیازی اپنے احتیار ڈال دیتے ہیں ایک فورن پاور کے سامنے تو وہ تو جیسے اپنے چاہے گی تو کرے گی اور پھر اپنے ٹرمز کی پر منوائی گی انہوں نے آپ کو پھر آپ دیکھنے تاشکنٹ جو مائدہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تو وہ کتنا باعث تھا ہمارے لحاظ سے اس کے بعد ڈھوٹر صاحب کی جو پالیسی تھی وہ بھی تھوڑی آپ کہہ سکتے کیونکہ وہ فورن منسٹر بھی رہا چکے تھے اس کے بعد وہ پرائم منسٹر بننے جا رہے تھے اس کے پاس تو سارے ہی ہو دے رہے ہیں وہ میرا ہمارشل ایڈمنیسٹر بھی رہے ہیں چیف مایشل اڈمنیسٹر رہے ہیں spokesman جب آپ کے باس experience ہو تو آپ یہ تو نہیں Bureau کے اندر پیپر پھاڑ آتے ہیں جب پھر وہ بھی ہے لیکن یہ جو جس وقت اس کے ہوئے الیکشن جو ہیں جو ہوئے ہیں اور مجیب نے ادھر زیادہ سیٹیں لے لی ہیں تو وہ کیا وجوہات تھیں جس کی بنیاد پر اس کو کیوں نہیں بنانے دی گئے شیخ مجیب کو شیخ مجیب کو شیخ مجیب کو اس لیے نہیں بنانے دی گئی کیونکہ وہ اس بات کے قائل تھے کہ اب ہمیں علیدہ پاکستان سے علیدہ ہونے چاہیے دیکھیں وہ ملک ہم اس کو دے دیتے ہاں جی اس کے بعد وہ دیکھیں وہ تو علاقہ بھی گیا جی جی وہ جو سیاہی تھی پھر اس کے موں پہ ملی جاتی نا اب وہ ہمارے موں پہ ملی گئی یہ یہاں پہ فیلئر تھا بھٹا صاحب کا بھی یہاں پہ فیلئر تھا یایہ خان کا بھی یہاں پہ فیلئر تھا جنرل نیازی کا بھی جو اس وقت ایکٹنگ آرمی چیف تھے ان تینوں کا فیلئر مل کے ایک پورے ملک کو انہیں ایک ہمیں دو لخت کر کے انہیں جو بنگلہ دیش بنا دیا ایسٹ پاکستان سے میں ہاتھ دونا پڑا اگر جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم شیخ مجیب کو یہ ان کی جو مذاکرات کے تھرون کو بنگلہ دیش تے بھی دیتے تو جو تاریخ کے اندر شیخ مجیب کو اس بات کا ٹھہرائے جاتا ملزم ٹھہرائے جاتا جبکہ اب جو ہے وہ اس کو نہیں ٹھہرائے جاتا نہیں اب تین آدمیوں کو ٹھہرائے جاتا ایک پھٹو صاحب کو ایک یایہ خان صاحب کو اور ایک جنرل نیازی صاحب کو اچھا اب یہ دیکھیں نا جی جو میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہماری فوج جو ہے اکثر مارشالہ لگا کے آ جاتی ہے جی اور کہتی یہ کہ سیاستدان کرپٹ ہے سیاستدان یہ ہیں سیاستدان انہوں نے یہ کر دیا سیاستدان اس وقت فوج کہاں تھی کیوں نہیں آئے اب آکے انہوں نے کہا متاخلت کی کہ بھئی جس کے میں جس کو ہم نے دے دیا ہے جو الیکشن میں جیت گیا ہے اس کو دو ایک تظار اس وقت فوج ہی تو آپ دیکھتے ہیں کہ سیاست میں فوج بھی پڑی بھی ہوتی ہے جنرل یایہ خان جنرل یایہ خان چھوڑتے ہیں جنرل یایہ خان آ جاتے ہیں اس ٹرانزیشن کے بیچ میں شیخ مجیب ادھر مجارٹی لے رہتے ہیں تو جنرل یایہ کے بارے میں فوج کے اندر بھی کوئی اچھے سینٹیمنٹس نہیں پائے جاتے جنرل یایہ کو ایک اچھا کمانڈ نہیں اس وقت اگر نہیں تھا مثال کے دور پر اس وقت بھی کہا جاتا تھا جی بہت ہے یا شہ یوں ہے فلان ہے میں نے اس کے بارے میں پڑھا اپنے کریکٹر کے لحاظ سے اگر وہ کمزور تھا لیکن آنسٹ آدمی تھا ہاں جی کرپٹ نہیں تھا جس کو ہم کہتے ہیں نا کرپٹ نہیں تھا مالیت مولا مولا میں کرپٹ نہیں تھا کبھی ٹونڈ رہتا تھا یا کچھ اور تھا وہ تو اس پر اس کا پرسنل معاملہ تھے لیکن مول کے اصاب سے میں نے اس کو دیکھا آنسٹ کے اصاب سے لیکن اس کے ساتھ کچھ جو مسائل اگر تھے تو ایسے کور کمانڈر ہوں گے ایسے جنرل ہوں گے ایسے جا کے جا تو ایک دن اس کو سمجھاتے بھی نہیں سمجھتا تو پھر اس کے ساتھ کوئی اور سو اس نے سلوک کرتے جے بھی جنرل میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جنرل یایا کا ایک پالیسی تھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیسر قسم کی پالیسی تھی کہ ہر پاور وہ اپنے پاس رکھتے تھے انہوں نے اپنے کور کمانڈرز کو اتنی پاور ہی دی تھی کہ اپنے وہ ٹروپس اپنے مزی سے ڈپلائے کریں تو باقی تو بات دور کیے انہوں نے اپنے کور کمانڈرز سے پاور لے لی اور اگر آپ لیکھتے ہیں کہ مارشل لوج اب لگتے ہیں تو وہ ایک ایک کور کمانڈر کو آن بورڈ لیتے ہیں اور ٹین کور کمانڈر کو تو لازمی آن بورڈ لیتے ہیں تو اس وقت ٹین کور کمانڈر نہیں تھی اس وقت ٹین کور بھی نہیں تھی اس وقت کور کمانڈرز تھے لیکن کسی کو اپنے آہ انہیں آن بورڈ مجھے مجھے بات کو حسوس ہوتا ہے کہ یہ ساری معاملات کو جس طرح فوج کرتی ہے مطلب میں ماشاء اللہ کے نہ اتنا خلاف انہوں آق میں ہوں لیکن اگر ملک کے مفاد میں کوئی بات ہو تو ضرور کہا بھی یہی جاتا ہے جب ہی مارشلہ آتا ہے تو ملک اس وقت بھی فوج کو اپنا رول ادا کرنا شایئے تھا تاکہ اگر وہ ان کا ایک آدمی بے شک وہ چیف ہے کوئی بھی ہے اگر وہ ملک کے مفاد بات کا آپ نہیں دیکھتے کہ جب ان کو رینک بھی لگا دیے گئے لیکن فوج انٹیک ہوئی کر لیے ٹھیک ہے تو جب اس وقت کیا جا سکتا تھا تو وہاں اس وقت کیوں نہیں کیا گیا یہ بات آپ پتا کسی کو بھی چلے آگے چلتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ بھٹو صاحب کی حکومت آ جاتی ہے جنجایہ خان کے حکومت بھٹو صاحب کہتے ہیں تم ادھر ہم ادھر بھٹو صاحب جا کے کہتے ہیں ان کو کہ have a treaty یہ ان کے لفظ ہیں have a treaty worse than treaty of worse iles legalize operation legalize what was prohibited from 16th of December 1971 we will build a new Pakistan we will build a better Pakistan جب آپ ایک اور انسان کو کہتے ہیں اچھا تمہارے بغیر ہم ایک اچھا ملک بنا سکتے ہیں نیا پاکستان تو آہا جی تو تو آپ اس کو پہلی اپنا دشمن بنا دیتے ہیں ابھی بھی بنگلہ دیش ہمیں کوئی صحیح اپنا نہ دوست مانتا ہے نہ دشمن مانتا ہے اس پر بات ہم بعد میں کرتے ہیں نیجی اس کو سورا سا سمیٹھنے کے بعد پھر موجودہ صورتحال پہ آتے ہیں لیکن یہ کہ اس وقت جو چیزیں ہوئیں چلیں جس طرح سے بھی miss manage ہو گئیں miss management اگر آپ سمجھتے ہیں کہ miss management میرے لحاظ سے یہ سب کچھ ایک management failure تھا بہت بڑا جو کہ آخر میں build up ہوتا گیا ہوتا گیا اور آخر میں ایک اور ملک کے صورت میں آ گیا آپ سامنے ہیں اچھا اس کو آپ یہ دیکھیں میں وہ القلام ازاد کا پڑھا تھا شورش کاشمیری نے کسی جگہ اس کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اس وقت پاکستان بننے سے کے وقت یہ کہا تھا کہ یہ جو دو تین لوگ ہیں لیاقت علی خان قید اعظم یہ ان کے ہوتے ہوئے ہی بس یہ ساتھ ہیں اس کے بعد مشرقی پاکستان جو ہے وہ الگ ہو جائے گا وہ تقریر جی میں نے بھی سنی ہے اس کے لئے صرف انہیں یہ نہیں بتایا انہیں یہ بھی بتایا ہوئے کہ ان میں ایک پھوٹ پڑ جائے گی ان کے اندر دشتگرد آ جائیں گے جو کہ اب آ گئے تھے جن کو پاکستان آرمی نے نکالا انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو فاؤنڈنگ فادرز ہیں لیاقت علی خان ہو گئے آہ قید اعظم ہو گئے ان لوگ کے جب یہ فوت ہو جائیں گے یا ان کو مار دیا جائے گا اس کے بعد یہ ملک نہیں بچے گا ان کا یہ کہنا تھا لیکن اس کا یہی مطلب تھا کہ ایس پاکستان اور ویس پاکستان رہیں گے نہیں صرف پاکستان ہی رہے گا یا وہ ایس پاکستان ہوگا جو پاکستان بن جائے گا یا وہ ویس پاکستان ہوگا جو پاکستان بن جائے گا لیکن آپ دیکھیں تو ان کی بات ایک طرح سے ٹھیک تھی کہ آہ ویس پاکستان اور ایس پاکستان کے درمیان میں انڈیا تھا جو کہ ہزار میل تھے جو کہ آپ کا دشمن ہے ٹھیک وہ اس وقت آپ کو ائر سپیس بھی نہیں دے رہا آپ کو پھر کے جانا پڑتا ہے یا آپ کو بحری جہاز سے جانا پڑتا ہے تو جو آدمی آپ کو اپنی ائر سپیس نہیں دے گا کیا وہ آپ کے اندر پھوٹ نہیں ڈالے گا نہیں وہ تو خیلی ٹھیک ہے اس نے تو پاکستان کو نہ اس وقت تقسیم کیانا یہ بات مولانا عبدالکلام آزاد کی ٹھیک تھی کہ وہ آپ قائد اعظم اور علاقت علی خان کے بعد جے تو پاکستان دائے گا نہ ایس پاکستان ہوگا پاکستان یا ویس پاکستان پاکستان ہوگا لیکن اس کو میں ایک مرتبہ ایک شخص سے ملا جو کہ کہتا ہے کہ جی میں اس حادثے سے کوئی دس ایک سال پہلے کی بات ہے میں امریکہ میں پڑھتا تھا وہاں ایک پیپر ہمارے پاس آیا ریسرچ پیپر جس پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ پاکستان کو مشریف پاکستان کو کس طرح سے علاق کیا جائے گا اور انڈیا اس پر پلاننگ کر رہا ہے یا کچھ اور ملک مل کر اس کے اوپر پلاننگ کر رہے ہیں تو ہم نے وہ پیپر جو ہے یہاں پاکستان میں سب لوگوں کو بھیجا ہے کہ دیکھیں یہاں یہ بات ہو رہی ہے برطانیہ میں یہ بات ہو رہی ہے امریکہ میں بات ہو رہی ہے آپ اس پہ گوھر کریں یہاں کے لوگ یا یہ اس طرح کی لوگیں باتیں کرتے رہتے ہیں انڈیا کرتے رہتے ہیں اور دراتے رہتے ہیں ہم تو نا تھوڑی دبنے والے آیا سوان نہیں اور ہم نے اس پہ کوئی خاص توجہ نہیں دی کیا آپ کے خیال میں یہ بات کہاں سے حد تک کس حد تک درست ہے کہ انڈیا نے ایک لمبی پریننگ کی اس کے اوپر کہ کس وقت کیا کس طرح سے مشرق پاکستان کو اس حلق کیا جائے گا آپ ہسٹری بھی اٹھا کے دیکھیں جی ایٹین ففٹی سیون سے جب وار آف انڈیپنڈنس شروع ہوتی ہے تو جو ہندو زین ہے وہ کانسپیرسی منڈڈ رہتا ہے وہ کوئی نہ کوئی کانسپیرسی سوچتا ہی رہتا ہے کہ ادھر سے ہم ادھر یہ کر دیں گے تو ہمارے دشمن کو یہ نقصان ہو جائے گا وہ کبھی بھی سیدھا آگے سامنے سے نہیں لڑیں گے آپ کے پیٹ پر چھوڑا گھنپیں گے ٹھیک میں یہ بات ضرور مانتا ہوں کہ یہ لوگ پہلے سے تیاری کر رہے تھے انڈیا کو پتا تھا کہ پاکستان پاکستان یا ایسٹ پاکستان پاکستان ہم چھوڑ دیں گے یا ویسٹ پاکستان کیونکہ آپ انڈیا جب بیچ میں آ جاتا ہے جو بورڈرز دونوں آپ کے پاکستان کے اس کے ساتھ لگ رہے ہیں اور آپ کے اس وقت یہ آلات بھی ہی تھے جس کے تھوڑا آپ اتنی ریپڈ کمیونکیشن کر سکے آپ تو ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کر لیا اس وقت تو تھی نہیں تو آہ انڈیا کو پتا تھا کہ اگر یہ ہم اگر ایسٹ پاکستان کو توڑ دیں گے تو ویسٹ پاکستان کا وجود ہی نہیں رہے گا لیکن یہ ان کی بات تھوڑی ان کو مس کیلکولیٹر تھی کہ پاکستان کا پھر وجود نہیں بچے گا لیکن ان نے یہ اپنی ایگزیکیوشن پہلے سے تیار کی ہوئی تھی ان کے فیلڈ معاشل کہتے ہیں آٹھ ماہ سے ہم جنگی تیاری کر رہے تھے تو جب فیلڈ معاشل آپ کے کہہ دیں کہ ہم آٹھ ماہ سے جنگی تیاری کر رہے ہیں تو دوسرا کوئی سوال ہی نہیں بچتا پھر انڈیا نے اس پہ مداخلت کر کے ساری جو کی یا یہ کہا کہ وہاں بہت ظلم ہو رہا تھا اور وہاں پاکستانی یہ جو فوجی ہیں وہ ان کے ساتھ ظلم اور بربریت سے قبلے رہی تھی یا اس کے ساتھ جو لڑائی ہو رہی تھی اس کے ساتھ اور پھر انڈیا نے جو ہے وہاں جا کے اس کو کر دیا اور ہماری کوئی نوے ہزار سے زائد فوج جو ہے وہ اس کے اوپر وہ جو لوگ کہتے تھے کہ ہم ایک ہزار سال تک لڑیں گے ہم انہوں نے جو ہے وہ بہت اپنی جان بچا لی اور عزت چلی گئی تو خیر کوئی بات نہیں آہ اوکے اس کے بعد جو ہے یہ جو آہ وہاں کی سیاست ہے چلو ہم سے الگ دھو گئے ایک تو شکل یہ تھی میں کبھی گوار سوچتا ہوں کہ مشرق پاکستان کو اگر ہم خود سے کسی وقت تیہ کرتے ہے نا کہ یار یہ ہے آپ اپنا ایک ملک الگ بنا لو ہم الگ بنا لیتے ہیں مل کے بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے دو بھائی بٹوارہ ہوئی جاتا ہے نا تو عزت سے ایک ملک وہ بن جاتا ہے چیز ہے کہ ہم نے جو ہے اس کو دشمنی پالی اور اس کے بعد جو ہے اس کو وہ کیا اور اس پہ جو ہے مجیب و روان جس نے پوری اس کو لے کے چلا اس تحریک کو اس کو خود قتل کر دیا گیا جی جی اس کیا مطلب اس وہاں اس کے بعد اس میں پارٹیشن ہو گئی اس کے اندر اور گروپ آ گئے یا کیا یا انڈیا نے کوئی اس کی کیا کہ یہ لوگ جو ہیں شاید پاکستان کے حق میں زیادہ بات کرنے والے ہوں گے ایسے لوگوں کو لائے جائے جو بالکل انڈیا یہ بات تھا آپ کی میں میں نے یہ اس بات پہ سٹیڈی کیا تھوڑا بہت لیکن مجھے اس کا جواب کوئی نہیں ملا آپ دیکھیں تو تینوں سٹیٹس تینوں سٹیٹس نہیں بنی بنگلہ دیش بنی تھی پاکستان بنائے اور انڈیا بنائے پاکستان کا پرائیم منسٹر کو لاکت باغ میں مار دیا جاتا ہے اور ان کے اسیسن کو ادھر ہی اسی وقت مار دیا جاتا ہے انٹیروگیٹ نہیں کیا جاتا ہے یہ کیوں ہوا دوسری بات گاندی کو سکھ مار دیتے ہیں انڈیا میں وہ کیوں مارتے ہیں انہیں کبھی کوئی کلیر سٹیٹمنٹ نہیں دی اور شیخ مجیبر رحمان کو بنانے کے بعد ان کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے تینوں ہیڈز کو لاکت علی خان بھی مومنٹ کے اندر تھے پاکستان مومنٹ کے اندر ان کو لاکت باغ کے اندر مشہور زمانہ بات ہے کہ گولیاں مار دی اور ان کو مار ڈالا اور اس کے جو فوراں ہی تھا تھی اس کو بھی مار ڈالا ان کے جو اسیسن سامنے کڑا تھا اس کو ایک پولیس والے نے گولی مار دی بیگم رانہ راکت علی اپنی کی کتاب کے آٹو بائی گرافی کے اندر لکھتی ہیں کہ لاکت علی خان صاحب کو جیسے انامز کرتے ہیں وہ سٹیج پہ کیا آنے لگے ہیں پرائیم منسٹر آف پاکستان وزیراعظم وغیرہ تو کہتی تین دیر میں میرا فون وجہ اور میں نے اٹھایا تو ایک آدمی نے آگے مجھے کہا کہ جی بہت افسوس ہوئے آپ کے جو ہزمنٹ ان کو گولیاں مار دی ہیں تو کہتے ہیں اس کو میں نے پاس اتنا ہی کہا کہ کیا بات کر رہے ہیں اس نے فون رکھ دیا اور اتنی دیر میں کہتے ہیں جیسے میں نے ریڈیو سنا تو خبر چل رہی تھی کہ لاکت علی خان کو گولیاں مار دی گئی ہیں قریب ہی اسپتال میں منتقل کیا جا رہے ہیں تو یہ بھی بات بہت عجیب ہے آہ گاندی کو مار دیتے ہیں سکھ وہ کیوں مار دیتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے آہ خالستان کے خلاف تھا بنانے ہی دیرہ تھا میں لیکن وہ ایک خالستان تو بزیو لک کے زمانے میں آکے شروع ہوا یہ تو بالکل عجیب سی بات ہے اور تیسری بات یہ کہ مجیب الرحمان کو بھی مار دیا جاتا ہے اور کیوں مارا جاتا ہے جی اور جو اسیسنس تھے ان کو آج تک یہ ان کو پکڑا ہی نہیں ہے یہ کیوں ہوا یہ ابھی تک کسی کو نہیں بتا اور اس وقت جو صورتحال ہے بنگلہ دیش کی یعنی وہ یعنی بیش مار دو تی صورتحال ہیں جو کہ بڑی خطرناک سے لگتی ہیں ایک تو انہوں نے بنگلہ دیش اب بلکل انڈیا بعض اوقات شاید کوئی نرم پالیسی ہوگی لیکن بنگلہ نہیں جو ہے اس نے وہاں جو وہ لوگ جنہوں نے اس وقت پاکستان کی محبت میں جو کچھ بھی کیا کیا اور اس کو جو ہے وہ ایک ایک کر کے اس کو پھانسیاں دی جا رہی ہیں اچھا پھانسی دینے کا جو ہے وہ پاکستان میں لوگ منع کر رہے ہیں کہ جی پھانسی نہ دیں جی یہ یوں ہے جی فلاں ہے جی سارے ویسٹ بھی اور جی پھانسی کے خلاف ہے اور وہاں کے لیے کوئی بھی شخص جو ہے وازنی اٹھا رہا کہ ایک معصوم لوگوں کو اور ستر سال اسی سال نوے سال کے وزرگ جو ہیں ان کو جو ہیں وہ پھانسیاں دی جا رہی ہیں اور وہاں جو ہے وہ قتل عام کیا جا رہا ہے اس کی تصویریں جو اگر آپ دیکھیں جو اس پر آتی رہتی ہیں مختلف پرنٹ میں بھی اور نیٹ کے اوپر بھی کہ وہاں انہوں نے بالکل جو مذہب کا نام لینے والے پاکستان کا نام لینے والے مطلب اتنا ظلم جو ہے غالباً کشمیر میں بھی نہیں ہو کشمیر میں بھی بہت ظلم ہوتا ہے اتنا نہیں کہ جناب سر عام پھانسیاں دینے شروع کر دیں اور وہ اس کو لے جائیں یہ اسی طرح چلتا نہیں گا اس کا باکستان اس کے خلاف جو ہے کبھی یہاں جماعت اسلامی کبھی کو بات کر دے کیونکہ ان کے لوگ مارے جا رہے ہوتے ہیں آہ یا کوئی اور زارہ کام کر دے لیکن حکومتی سطح کے اوپر بڑی خاموشی رہتی ہے میں آپ دیکھیں جی ایک نوے سال کا یاسی سال کا ایک بزرگ کیا کر لے گا ہے گورنمنٹ کے خلاف اس کو فانسی پہ لگانے کا کیا مقصد ہے وہ ایک ہیٹریڈ کا یا نفرت کا ایک نشان ہے کہ جماعت اسلامی جو تھی اس کے جو یہ لیڈرز تھے ان کو ایک ایک کر کے فانسی پہ لگا رہے ہیں آپ نے کہا گورنمنٹ کی کوئی پولیسی نہیں ہے گورنمنٹ کی تو کشمیر کی طرف کوئی پولیسی نہیں ہے بنگلہ دیش تو دیکھیں اور بات ہے اور ملک ہے جس کے اندر پرانے ان کی مطابق ہمارے جو شہری تھے ان کو مارا جا رہا ہے کشمیر ایشو جس کو آہ کائد آزم نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہرہ گئے اس کی طرف ہمارے پرائیم منسٹر نہیں بولتے اچھا وہ دوسرا دیکھیں کہ وہاں جو مشرقی پاکستان میں وہ لوگ ابھی بھی جنہوں نے کہا کہ ہم پاکستانی ہیں ملک وہ پاکستانی تھے جب انگلہ دیش نہیں بنا سا تو پاکستانی تھے اب ان کو ایک بہت بڑی تعداد وہاں جھگیوں میں رہ رہی ہے جی جی اچھا دنیا بھر سے ہم نے افغانیوں کو یہاں لا کے تو کتنا بڑا اپنے لیے ظلم خرید لیا کلاشن کو خرید لی ہم نے کلچس کا جو ہمارا صاحب تباہ کر دیا انہوں نے پکڑ کے یہاں جو دہشت گردی کی ابتداء وہاں سے ہو گئی جب سے یہ افغانی ہمارے ملک میں آگئے ہیں ان کو ہم نے بہت بہائیوں کی طرح چلے ٹھیک ہے جو بھی آپ کے پالیسی ہے اس کو رکھا اور اس کا نتیجہ بھی بہتا لیکن ان جو مشرقی پاکستان کے وہ لوگ جو تھے وہ ابھی بھی وہ جگیوں نہ وہ بنگالی ہیں نہ یہاں پاکستان ان کو ایکسپٹ کرنے کو تیار ہے اور وہ اتنی جو ہے دگرگون سمجھے کہ وہ حالات میں وہاں رہ رہے ہیں نہ ان کے بچوں کو پڑھنے کے سکول ہے نہ کوئی ہیلتھ ہے نہ کوئی اور سسٹم ہے جگیوں میں جس طرح سے ہمارے ہاں غربت کی بالکل نیچلی سطح پہ جا کے جہاں وہ رہتی ہیں وہاں وہ رہ رہے ہیں لیکن اس کی طرف کوئی کوئی تو جو نہیں کہ یار اس کو یہ افغانیوں کو آپ پال سکتے ہو تو ان کو نہیں پال سکتے بلا لو ان کو کو یار آج سارا وزیرستان بڑا بڑا ہے ہم آپ کو جگہ بنا کے دیتے ہیں یہ دیکھیں نیجی یہاں پہ پرائیورٹیز کا کام آتا ہے ہمارے پرائیم منسٹر کی پرائیورٹی نہیں ہے ان کی پرائیورٹی ہے اچھے اس پرائیم منسٹر کی نہیں ہے وہاں وہ ستر سے لے کر اب جگہ دیتے ہیں بھی آئی ہیں بھی نہیں ہے نہ یہ اپنی عوام کو بتاتے ہیں کیونکہ یہ کیا ہو رہا ہے اکوال کا شہر ہے کہ وہی ہے تیرے زمانے کا امام بھراک جو تجھے حاضر و موجود سے بیظہار کرے تو یہ تو اپنی عوام کو بھی نہیں بتاتے کہ کیا ہو رہا ہے آپ وہی بات میں کروں گا کہ آپ ایک باہر ایک نوجوان چال رہا ہے اسے پوچھیں کہ بنگلہ دیش کے اندر مسلمانوں کی یا پاکستانی جو ایکس پاکستانی تھے ان کی کیا سیچویشن ہے تو اس کو کوئی علم نہیں ہوگا وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہمارے حکمران انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے اور آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پچھلے ستر سال سیمٹی ون سے ہمارا جب فال آف ڈھاکہ ہوا ہے تو اس کے بعد کسی حکمران نے بودر ہی نہیں کیا ان سے بات کرنے کی ان سے زارے ہمدردی بھی کرنے کی کوئی ان نے ضرورت ہی نہیں سمجھی اور وہ جس حالات میں رہ رہے ہیں آپ نے ذکر کیا کہ وہ جگیوں میں رہ رہے ہیں نہ وہ پاکستانی ہیں نہ وہ بنگلہ دیشی ہیں ان کو کوئی بیسک فیسیلٹیز نہیں موجود ان کے پاس میں خیال سے ہمارے اندرون سندھ کے جو حالات ہیں جس پہ ہم پٹھتے ہیں وہ بہتر ہوں گے بہت بہتر جی میں نے دیکھا کئی مرتبہ ان کے چیزیں آتی ہیں وہاں نیٹ پہ بھی شیئر ہوتی ہیں آج کل تو کمیونکیشن بہت زیادہ فاسٹ ہو گئی ہے بڑا افسوس ہوتا ہے ان کو دیکھ کے اور پھر یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہ ہم نہیں کر سکتے کر سکتے اچھا ہمارا ایک عجیب مسئلہ ہے کہ جو پاکستان کے لیے جان دیتا ہے اس پہ کسی کو نہیں ہے اور جو پاکستان کو گالی دیتا ہے وہ اس کو ہم اٹھا کے کرسیوں پہ بٹھا دیتے ہیں بلکل کئی مرتبہ چیزیں دیکھی ہیں سندھ میں دیکھ لیں زندہ دیش والوں کو دیکھ لیں عدد دیکھ لیں ایمکیو ایم کو دیکھ لیں اور لوگوں کو دیکھ لیں جو پاکستان کو گالی دیتا ہے ہم نے اس کو سروں پہ بٹھایا ہوا ایک آدمی لندن سے بیٹھ کے پاکستان کو کہتا ہے کہ یہ ایک ناسور ہے اور وہ آدمی کراچی پہ حکمرانی کر رہا ہے اور اس کا حکمرانی بھی کر رہا ہے وہاں چیزیں بھی ہیں اس کے بیان بھی آتے ہیں باقی میں تو ایک حکومت جوا ہے اس کے رہتے ہوئے حکومت کی پرائیورٹی نہیں ہے میرے لحاظ سے ان کی پرائیورٹی یہ ہے کہ ہم آرنج لائن منصوبہ شروع کر دیں ہم میٹرو بس بنا لیں ہم تھوڑی بہت روڈے شوڈے بنا لیں تو ہم نظر ووٹ لینے والی حکومت جو ہے نا جی وہ کچھ نہیں کر سکتی وہ حکومت تو نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو آگاہی کے لیے مثال کے طور پر اگر انڈیا کو دیکھیں تو روز وہاں ایک فلم بن رہی ہوتی ہمارے ہاں مشرقی پاکستان کے ایک سانے پہ نظمیں تو لکھی گئیں شاعروں نے تو اپنا کام کیا لیکن میڈیا میں آپ دیکھ لی جیگا آج سارا دن ہو سکتا ہے کہ چورٹے مٹے اور دوسرے واقعات پہ تو ذکر ہو رہا ہو لیکن مشرقی پاکستان کے اوپر آپ کو ایک گانا نہیں ملے گا ایک ملی نغمہ نہیں ملے گا ایک نظم وہاں کوئی سنانے والا نہیں ملے گا ایک وہاں کے پاکستانیوں جو یہاں فانسیاں دیں گی اس کا کوئی ذکر نہیں ملے گا جو وہاں پاکستانی رہ رہے ہیں اس کا ذکر نہیں ملے گا باہر نکل کے ہمارے نوجوانے سے پوچھیں سولہ دسمبر کا تو انس کو ڈیٹ بھی یاد نہیں ہوگی کہ سولہ دسمبر کے واقعے سے کوئی واقعہ ہے تو انہوں نہیں یاد ہوگا کہ یہ داکہ فال کی ڈیٹ ہے جہاں ہمارے تو برقال میں اس طرف تو کچھ توجہ دینے کی ضرورت ہے کچھ آپ جو یہ بڑی قومیں ہوتی ہیں وہ تو اپنے فیلئرز کو نہیں بھولتی جاپان نیروشی میں ناگا ساکی کے اندر جو بم گیرا اس کو نہیں بھولتے وہ ابھی بھی بلیک ڈے مناتے ہیں چین اور جاپان کی جنگ تھی جو چین کے جس میں شکست ہوئی وہ ہوئی تھی آپ کہہ شیڈ ڈائنیسٹی کے اندر اور یہ قبل اس مسیح کی بات ہے اور چین کو چین منگولی اور رشیہ تک پھیلا ہوا تھا وہ دس ان کو کٹ کے جو ابھی چین ہے اس کی شکل میں جس ہم دیکھتے ہیں وہ بھی وہاں تک لائے گئے اور جاپانیوں نے یہ کیا ابھی بھی چین اس بات کا سوگ مناتا ہے اور سولہ دسمبر کو آپ دیکھ لیں کہ ادھر کوئی آپ نے بات کی شائری تو شائری تو چلے آپ کو نغمہ کوئی نہیں ملتا نہ کوئی ٹیلی فلم بننی چاہیے وہاں دیکھے ہیں جس میں کوئی فلم نہیں ملے گی آپ کو سینما کوئی ایسی سیریز ملتی ہے نہ کوئی ایسی ایسی آپ کو ڈراما ملتا ہے جسے آپ کو آپ کے نوجوانوں کے اندر یہ بات آئی کہ ہمارے سولہ دسمبر کو ہمارے ساتھ کتنا بڑا سانیا ہوا یہ اس بات پر میرے میڈیا کو کام کرنا پڑے گا چلیں جی اس دعا کے ساتھ اس کو کرتے ہیں کہ یہ ایک ہمارے لیے میرے لیے ذاتی طور پر تو ایک یوم ساغ ہے اور مجھے یاد ہے جس دن یہ واقعہ ہوا تھا اس دن نہ صرف میرے گھر میں بہت سارے گھروں میں اس دنچو لینی جلے تھے اور لوگوں نے دکھ کا اظہار کیا تھا اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے جی بہت شکریہ جزاک اللہ اب یہاں پروگرام سن رہے تھے نا تمام کائنات کی باتیں ابراہیم جمال کے ساتھ حضر نیاز کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی